السلام علیکم ویلکم ٹو آور کوکنگ چینل کوکنگ یاسمین آج ہم بنانے جا رہے ہیں کڑی پکوڑے کی مزیدار اور آسان ریسپی چلیں اب ہم ریسپی سٹار کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے آدھا کلو دہیں لیا ہے اس کی ہم نے لسی بنا لی ہے دہیں کھٹا ہونا چاہیے تاکہ کڑی بہت مزیکی بنے اگر دہیں کھٹا ہوگا تو کڑی بہت ہی زیادہ مزیکی بنے گی دہیں کو ایک دن یا دو دن کے لیے کھٹا ہونے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے ہم نے آدھا پاؤ بیسن لیا ہے اب ہم اس کو لسی کے اندر اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ چاہے تو ہاتھ کے ساتھ کر لیں یا جوسر کے ساتھ کر لیں اس کے اندر گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیے ہم اس کو بلینڈر میں کرنے لگے ہیں تاکہ اچھی طرح سے بیسن مکس ہو جائے اور گھٹلیاں نہ بنیں اس کا مکسر اچھی طرح سے بان چکا ہے اب ہم باقی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گریوی بنائیں گے سب سے پہلے ہم یہ سب چیزیں چاہیے ہوں گی پیاس ٹومارٹر لسن ادرک اور ہڑی مرچے سب سے پہلے ہم گی ڈالیں گے دیج کی میں آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم سب سے پہلے لسن ایڈ کریں گے اور اس کو براؤن کریں گے سب سے پہلے لسن ایڈ کریں گے اب ہم اس کو براؤن کریں گے اس کے اندر ٹومارٹر پیاز اور ہڑی مرچے ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے بونیں گے تھوڑا سا پانی آئیڈ کریں گے تاکہ یہ مکسر اچھی طرح سے گال جائے اللہ مرچے ایڈ کریں گے نمک آئیڈ کریں گے اب آپ اپنی ٹیس کے حساب سے آئیڈ کر سکتے ہیں ایڈ کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو بونیں گے اپنی طرح سے بون چکا ہے اب ہم اسی والا مٹیریل آئیڈ کریں گے اب ہم اس کے اندر مزید پانی آئیڈ کریں گے آپ اپنے حساب سے بھی آئیڈ کر سکتے ہیں ہم اس کو اچھی طرح سے پکنے کے لئے چھوٹ دیں اتنی آسانی سے نہیں بنتی اس کو ایک گھنٹا پکنے کے لئے چاہیے ہوتا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے اس میں پیسا ہوا گرم سالہ اٹھ کریں گے اب ہماری کڑی پاک کر تیار ہونے والی ہے ہم پکوڑوں کا مکٹر تیار کریں گے ہم نے آلو پیاس دنیا اور میرچوں کو اچھی طرح سے کار دیا ہوا ہے اور دو لیا ہوا ہے ہم اس طریقے سے آلو کو کار دیں گے تو پکوڑے اچھے بنیں گے ہم اس کے اندر نمک بیسن میرچ کرم سالہ اور اناردن آئڈ کریں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کا اچھی طرح سے بیٹر بنا دیں گے کڑو کا بیٹر اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے ہم اس کو فرائی کریں گے ہماری کڑی اچھی طرح سے تیار ہو چکی ہے اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر پکوڑے بنائیں گے کڑو کو ہم میڈیم آنچ میں بنائیں گے اگر ان کو ہائی فلیم میں پکائیں گے تو یہ جلدی پاک تو جائیں گے لیکن اندر سے کچھ را جائیں گے کڑوڑے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کڑی میں آئڈ کریں گے اب ہم گارنیشن کے لیے اس کے اندر سبز دنیا آئڈ کریں گے دیجئے ہماری مزے دار کڑی تیار ہو چکی ہے اب آپ اس کو گرم میں ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ایک دفعہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں چاولوں کے ساتھ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا آپ چاہے تو اس کا تڑکہ لگا سکتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پسند وہ اوپشنل ہے چاہے تو صورت